ویلکم ٹو رمضان المبارک اہلاؤں و سہلاؤں و مرحبا آج کا مومین رمضان المبارک سے فیض نہیں اٹھا رہا فیض تو دور کی بات ہے آج کا مومین اور مسلم تو رمضان المبارک سے ویسے ہی بدگمان ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے حدیثوں میں پڑا تھا کہ شیطان رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے باند دیا جاتا ہے لیکن ماہ رمضان المبارک ہے اور شیطانی ہر طرف ہو رہی ہے بندہ دیکھتا ہے کہ قید کہاں ہوا پھر اسی وجہ سے وہ رمضان المبارک سے بدگمان ہوتا نظر آتا ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ سمجھیں کہ وہ کون سا شیطان ہے جس کو اللہ باند دیتا ہے اصل میں جو ہم کھاتی ہیں خوراک یا پانی پیتی ہیں یہ ساری نباتاتی چیزی ہیں سورج کی گرمی سے بنتے ہیں اور اس کے اندر نار ہے ہر کھانا جب ہمارے میدے میں جاتا ہے تو نار بناتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان بھی نار سے بنا ہوا ہے اور جب ہمارے کلب میں جب ہمارے میدے میں کھانا جاتا ہے تو ہمارا کلب یوں متاثر ہوتا ہے جیسے کھانا جیسے کوئی چیز اُبل رہی ہو اور اس سے بھاپ نکلے تو ایسے ہی جب بندہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی نار سے دل اُبلنے لگ جاتا ہے اللہ نے روزے رکھوا کر آپ کو بھوکا نہیں رکھا اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ کو کوئی تسکین نہیں ملتی کہ میرا بندہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے لیکن امت کیا کرتی ہے سولہ گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد افتاری کا دستر خان اتنا لمبا ہے کہ پھر زیادہ خوراک کھاتا ہے اور زیادہ کھانے کی وجہ سے پھر اس کے اندر اتنی نار بن جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر افتاریوں کے بعد جسم اتنا ریلیکس ہوتا ہے اتنا سکون اور آرام آتا ہے اتنی سوستی آتی ہے کہ بعض دفعہ عیشہ اور ترابی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ روزہ میں تھے تو ایکٹیو تھے اور جب آپ نے روزہ افتار کیا پھر اپنے اندر وہی نار بھر لی آپ کا قلب زیادہ کھانے سے متاثر ہوتا ہے اور آپ سیکھ رہی ہے قلوب القرآن میں کہ اللہ کا ریلیشن قلب کے ساتھ ہے اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ انبیاء کرام کو فاقے کیوں دیتا تھا ان کے گھروں میں بھی سال بھر کا راشن رکھوایا جا سکتا تھا اللہ ان کو بھی زخیرہ دوزی کے لیے کافی سارے پھل دے سکتے تھے کیا کہنی اس نبی کے اور کیا کہنی ان فاقوں کے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ کے گھروں میں ہوتے تھے حتیٰ کہ روزے رکھتی اور ان کو کھانے کے لیے افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی اس کی وجہ کیا ہے اللہ ان کو اس لیے فراوانی رزق نہیں دیتا تھا تاکہ ان کے قلب متاثر نہ ہو اور اسی لیے اب سمجھ آتی ہے کہ اولیاء اللہ روزے زیادہ کیوں رکھتی ہیں کیونکہ روزے سے اللہ نے نفس پاک کرنا ہے آج کا مومن بندہ کیا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے اور افطاری کے ٹائم پھر نفس کو خوش کر دیتا ہے زیادہ کھانے کھاؤ گے تو نفس خوش ہوگا اور آج ہم نے ملا جلا کام کر دیا اس لیے آج اس پہلے روزے کے ساتھ پہلا میسیج میرا یہی ہے خدا کے لیے رمضان المبارک میں دسترخان کو نہ بڑھائیے گا بلکہ جتنا عام روٹین میں چل رہا ہے اس کو بھی تھوڑا کر دے تاکہ آپ کا نفس بھوکھا رہے اور آپ کا قلب پاک ہو جائے کیونکہ قرآن تو یہی بتاتا ہے کہ کما کتب علیکم السیاب لعلکم تتکون بندے روزے اس لیے دیئے ہیں تاکہ تو تقوی میں آجائے تقوی کہاں ہے تقوی دل میں ہے اور تو نے تو دل کو نار سے بھر دیا کھانے کو میدوں کی وجہ سے تو آپ تیرے دل میں نور کہاں آئے گا نور بنانے کے لیے نار کو روکنا پڑے گا جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ